موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد انظر جلالی بیٹا اب تو آپ بڑے ہو گئے کیا خیال ہے بیٹا کسی مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کیلئے داخلہ دلوا نہ دوں بابا جی میرے خیالات تو کچھ اور ہیں خیالات کون سے خیالات داخلہ میں تو کالج ملو گا نیر میرا موسمم کی رادا حق سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننہ منہ شاہزادہ چون بابا کالج کی امتیازات جانتے نہیں ہو کیا کونسی امتیازات انسان کو انسان بنا دیتا ہے کالج چائل کو ورک چیز پڑا دیتا ہے کالج مدحب کے تاثب سے چھڑا دیتا ہے کالج انسان کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے کالج ہاں بیٹا لیکن مدارس کا کردار بھی معاشرے میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کونسا کردار بابا جی حیوان کو انسان بناتے ہیں مدارس مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں مدارس جس علم کا غاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ اس علم کی لعنت سے چھڑاتے ہیں مدارس جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن اوموں کو اصافت سے بچاتے ہیں مدارس جس علم کا مقصد ہو محمد کی غلامی اس علم سے ذہنوں کو سجاتے ہیں مدارس ممکن نہیں کال جسم دارس کا تقابل اس سوچ پہ مجھ کو بھی نہیں کوئی تعمل یہ میتا کر گسن تو ہے وہ گل بل بل یہ میتا کر گسن تو ہے وہ گل بل بل شخص واروں سے آگے کبھی بھی کوئی نکلا نہیں پاپا یاد آگا کوئی نکلا نہیں پاپا یاد آگا شخص واران علم و عمل ہیں شخص واران علم و عمل ہیں کالجوں سے آہاں پر زیادہ لیکن بابا وہ صرف کالج ہی ہے جو ہمیں مادی علوم سے آراستہ کر کے فضاءوں پہ راج کرنے کی قابل بنا تھا ہے وہ کیسے؟ ہم چاند سے چڑھ سکتے ہیں مادے کی بدعولت توفان سے لڑ سکتے ہیں مادے کی بدعولت طاقت کا ترکھی کمائشت کا پھڑے راہ ہر دیس میں گڑھ سکتے ہیں مادے کی بدعولت بیٹا یہ کارنامی میرا مدرسہ چودہ سجیوں سے پہلے سرانجام دی چکا ہے بابا جی تھوڑی سی وضاحت کرے گردوں پہ چمکتا جو نظر آیا ستارہ منزل ہی اسے سمجھا ہر ایک عقل کمارا میراج ستاروں سے پرے روح کی منزل پہنچی ہے جہاں عقل نہ نیوٹن نہ سیارہ تم چاند پہ چڑ سکتے ہو مادے کی بدعولت توڑے گا اسے میری ہی انگلی کا اشارہ ہر ایک نئی ایجاد میں اے دشمن قرآن لینا ہی پڑے گا تمہیں قرآن کا سہارہ مکتو مجبر سودہ ربائت کے غوالے ہم ہیں اسے اقبال کے گیتوں کے غوالے جدت کے پرستار ہو تم جس کے جیالے جدت کے پرستار ہو تم جس کے جیالے قوم دنیا میرے وہ مغذب جس کی گھٹھی میں ہو علم مادہ ہاں جس کی گھٹھی میں ہو علم مادہ وہ محذب ہے یا جنگلی ہے وہ محذب ہے یا جنگلی ہے جس کے بم ہے قلم سے زیادہ داخلہ میں تو کالج ملوں گا دیر میرا ہوں سمم ارادہ خاک سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننہ منا شاہ زادہ بابا جی ملت و حالات کے تغازوں سے بے خبر اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے وہ کس طرح بیٹا جی نہیں بیٹا ملہ ایک بیداخ کردار کا نام ہے بابا جی وہ کیسے؟ اظہار بساتین کشمم تو میرا رن پتوں سے کسی بھول کی خوشبو نہیں آتی اللہ کا صد شکر کے کردار سے میرے چودہ صدیوں بعد بھی بدبو نہیں آتی الزام بجا ہے ہمیں آتی نہیں انگلش کیوں تم کو مگر اپنی ہی اردو نہیں آتی کیوں رب کے غلاموں کو غلامی ہو مبارک معذور ہے ہم ہم کو تو یہ خو نہیں آتی ہوتا ہے الگ گرد شدورہ کا تقاضہ کیا کچھ بھی نہیں سنت قرآن کا تقاضہ اے کاش کی تم جانت ایمہ کا تقاضہ اے کاش کی تم جانت ایمہ کا تقاضہ کیوں کنامت با جنبی کا بابا اوڑ رکھا ہے تم نے لوبا جاہا اوڑ رکھا ہے تم نے لوبا جاہا بار جدت کو کیوں تم نے بیٹے خام خام اپنے کندھوں پہ لادا ملہ کے بارے زبان زد عام الزام کا کیا جواب دوگی ملہ کا تصور تو شیعتی کا نگر ہے ملہ تو بڑا تنگ دل و تنگ نظر ہے ملہ سے زبانے کو بڑا خوب خطر ہے ملہ کی نظر صاحب شرع اور ذرع ہے جواب یہی ہے بیٹا کہ یہ الزام بھی بنیاد ہے ملہ یہ تو سہرہ کا سمردار شجر ہے یہ کس نے کہا تم کو کہ وہ صاحب شرع ہے ملہ تو ابو بکر ہے عثمہ علی ہے ملہ تو حقیقت میں زمانے کا عمر ہے ملہ تو ہر ایک شرع کیلئے تیغ تبر ہے ملہ میں یہ خامی ہے کہ بے با کو نہ ڈر ہے ملہ زمانے میں وہ محمود کا بیٹا دشمن بج سے کہہ دے کہ یہ شیر ببر ہے افرنگ کی تانوں سے زرہ دور رہو تم افواغ سے سپنوں سے زرہ دور رہو تم افرنگ کی تانوں سے زرہ دور رہو تم داخلہ میں تو کالج میں لوگا بیغ میرا موسم مندی رادہ خاک سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننہ منہ شاہ زادہ کالج کی افادیت اس کی تاسیس و تاریخ کا ایک نقش لم یزل بن چکا ہے بابا جی وہ کیسے؟ ہر سمت پہلی ہوئی کالج کی کہانی تاریخ کالج کی تو سو سال پرانی جن کی نہ کوئی اصل نہ تاریخ بابا کیوں کرتے ہو برباد بغا میری جوانی اچھا اچھا بیٹا تم میری بھی غور سے سن جی بابا قرآن جو ہو جائے تجھے یاد زبانی معلوم ہو پھر اس کے مفاہیم و معانی اس سوچ پہ سو بار فیدا ہو تیرا بچپن اس فکر پہ سو بار لٹے تیری جوانی سر سید احمد تیرے کالج کا معاسس ہے سید کونین میرے درس کا بانی آقا جو صحابہ کو پڑھاتے تھی صفہ پر ہے مدرسہ اس دور مبارک کی نشانے تم کیوں گا میری بابا رہے مدر کے رائے دیتی ہے چٹائے میری عظمت کی گواہی ججتی نہیں آنکھوں میں میری مسند شاہے ججتی نہیں آنکھوں میں میری مسند شاہے جان شوکت سے نبڑتے کیوں کہے چھلغ دنیا سے کیوں کر زیادہ یاد ہے مجھ کو من برتنے کا کیا کروں میں سجادہ بھی سادہ لیکن اب جو ہم دیکھ اور سن رہے ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ سلطہ ہے مدارس میں تو بس پیٹ کا دندہ تعلیم کا چندہ کبھی تعمیر کا چندہ بہتر ہے کہ تم بھوک سے مر جاؤ تڑپ کر پتر کے گردن میں او کشکول کا پھندہ بہت خوب تو کیا کالج اور کالج کا پورا سسٹم زمین سے اگ آیا ہے کیا کالج والے چندے نہیں لیتے سرکار سے لے لیتے ہوں پندات کا گھٹڑا ہاتھوں کی سفائی سے اسے دیتے ہو رگڑا چلتا ہے تو کالج میں یوں ہی پیٹ کا دھندہ اسکیل پہ جھگڑا کبھی تنخواہ پہ جھگڑا کالج بھی تو عوام کے بکوں سے بنے ہے اس عمر کی توضیح سے کیوں بند ہے جبڑا دگرے ہوئی کشکول تو اہدا ہوا خیرات عالم میں کوئی تم سے نہیں بھی کم تکڑا میں تیر جواب ہوتے ہوں آگو متاسر سچ تنخی کے باوصف بھی ہوتی گے محسر صد شکر میرے بات سمجھ آئے بلاخر صد شکر میری بات سمجھ آئے بلاخر صد شکر میرے بابا اِن میں چلتا نہ ہونا مبادا اِن میں چلتا نہ ہونا مبادا یہ کرپشن کا آٹا نہیں ہے یہ کرپشن کا آٹا نہیں ہے یہ ہے رشد و ہدایت کا جادہ داخلہ میں تو کالج ملو گا یہ ہے میرا ہوں سمم ایرادہ خاک سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننہ منہ شاہ زادہ بابا جی جزاک اللہ خیرہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی اب مجھے مدارس اور اہل مدارس سے کوئی شکایت نہیں رہی لیکن آپ کالج کے کیوں ممکر ہیں اس عمر کی بابا کرو تھوڑی سی وضاحت کالج سے کیوں آپ کو اس درجہ دعوت کالج نہ پڑھو میں سرو ہوں یوں ہی گھڑڑیاں یہ ہو نہیں سکتا تیرا عرمہ تیری چاہت میں کالج کی افادیت کا خود بھی قائل ہوں بیٹا اور دوستوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں وہ تو آپ مدارس سے بدزن تھے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخت جھولو پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو میں خود ہوں بھی یہ پاس نہیں منکر کالج یوں حرمت قرآن سے مگر تم تو نہ کھیلو حل کر کے تمہیں دوں گا میں جبرے کے مسائل عظمت سے مگر نام مدارس کا تو لے لو دوٹا کسر باز میں سر جادو ابو جی کہتا ہے یہ اردو کا ابو زید سرو جی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی میرے بابا مجھے آج تجھ سے ہو چکا گے بڑا استفادہ ہو چکا گے بڑا استفادہ تو نہ کر اگلے علم و عمل پہ جھوٹے الزام کا پھر اعادہ اچھا بیٹا آپ کا ذہن ساف ہو گیا تو بتاؤ کہ آج کے بعد مدارس اور اہل مدارس سے کیا رویہ رکھو گے کیا اب بھی بچی دل میں تیرے کوئی شکایت کیا پھر کبھی رکھو گے مدارس سے عداوت بدلے ہوئے لگتے ہو مجھے اب میرے بیٹے کر سکتے ہو کچھ اپنے ارادوں کی وضاحت بابا جی میرا رویہ آج سے یہی رہے گا کہ میں آج تہے دل سے یہ اعلان کروں گا لوگوں میں مدارس کی بیانشان کروں گا بدلے ہوئے اس عقبے مسمم سے بابا میں آج زمانے کو بھی حیران کروں گا پڑھ لوں گا مانے حصے کے میں در سے نظامی یاروں کو بھی میں حافظ قرآن کروں گا روٹے ہو خالق کو منانے کے لیے میں قرآن پہ فداحت تو دل و جان کروں گا رکھو گذی آباد سے میں رشتے البت دے دو کسی دن آپ اسے کھانے کی دعوت ممکن ہے کیوں ختم ہو یہ باغ میں نفرت ممکن ہے کیوں ختم ہو یہ باغ میں نفرت اس کی دعوت جو باری پڑے گی اب بھی مجھ کو دو خرچاتا دال سے بھی وہ خوش ہوگا بیٹے کھانے پینے میں ہے سادہ بادا خاک سیکھے گا ان کالجوں میں میرا ننہ منہ شاہ زادہ میرا ننہ منہ شاہ زادہ میرا ننہ منہ شاہ زادہ ممکن ہے